محبوب ٹی وی بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں کہ طبیعت ناساس ہوگی تھی طبیعت اتنی زیادہ ناساس ہوگی تھی کہ مجھ سے یہاں تک کہ بستر سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا اور بہت سے لوگوں کے کوئیشن آ رہے تھے بہت سے لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے ان کے جوابات تک دینے کی ہمت نہیں ہوا پا رہی تھی تو لہذا میں آپ تمام دوستوں سے موازد کواں ہوں انشاءاللہ آپ طبیعت اچھی ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ ریگلر آپ تمام دوستوں کے جو کومنٹس ہیں ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے ابھی بھی مجھ سے بولنے میں تھوڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے معلوم نہیں طبیعت کو یک دم کیا ہوا تھرسدے کی رات کو اچھے خاصے سوئے تھے اور صبح جب فرائیڈے کو اٹھے نماز کے لیے تو جسم میں درد اور تکلیف واضح طور پر تھی اور کھانا کھانے کے بعد تو بس یہ اللہ طول بخار میں بدل گی اور ایسا بخار ہوا کہ لگتار تقریباً اب فرائیڈے سے فرائیڈے دیکھ کوئی ہوش ہی نہیں تھی کہ ہم کہاں پر ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے وقت گزر رہا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آخری آیام گن رہے تھے ہم اور اللہ پاک سے رو رو کے معافی بھی مانگ رہے تھے یا اللہ پاک اس دفعہ معاف کر دے انشاءاللہ ہم کوئی ایسی گلتی گستاخی جو ہے وہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو آپ تمام حباب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک آپ کو تمام دوستوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے آپ لوگ پردیس میں آئے ہوئے ہیں اور پردیس میں بیماری کاٹنا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس سے میں گزر چکا ہوں اس تکلیف سے میں تقریبا جب سے عمار میں آیا ہوں تین دفعہ گزر چکا ہوں اور یہاں تک کہ وہ میرے دوست حباب جو کہتے ہیں کہ بھئی ازاد ویزا اور جو کمپنی کا ویزا ہے اس میں کیا فرق ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا میرے اوپر خرچہ آ گیا ہے جتنا میرے میڈیکل کی اوپر خرچہ آیا ہے وہ اگر میرا ازاد ویزا ہوتا تو شاید میں برداشت نہ کر سکتا یعنی کہ اتنی ہمت ہی مجھ میں نہ ہوتی کہ میں ازاد ویزے کی اوپر خود کا علاج کروا سکتا یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک سو بیس تیس ریال میں اگر میں سیلری پکڑوں گا تو میں ایک سو چالیس دو سو تیس ریال کی در سے دوں گا ہسپٹل میں آپ حساب لگا لیں کہ اتنا زیادہ خرچہ آیا ہے میرے اوپر الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے آپ لوگوں کی دباؤں سے الحمدللہ آپ سید یاب ہو رہا ہوں سید یاب ہوں تو دباؤں کریں کہ آئندہ بھی آنے والے دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ جتنی بھی ویکنس بغیرہ کمزوری بغیرہ ہے اللہ پاک دور فرما کر مکمل ایک صحت کاملہ مجھے عطا فرمائے آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے صحت مند تندرست رہیں گے میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں جب تک آپ کی صحت ہے تو جہان ہے تو دوسری خبر سب سے بڑی یہ آئی ہے کہ اب ویزا میڈیکل جو ہوتا تھا اس کی فیز ماف کر دی گئی ہے حتی کہ یہ فیز ماف نہیں کی گئی بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ فیز بالکل ختم کر دی گئی ہے یہ فیز اس مد میں ماف کی گئی ہے کہ جب آپ آن لائن ویزا اپلیکیشن دینے جاتے ہیں ورک ویزے کے لیے دو سالہ کے لیے تو آپ کے ساتھ ہی یہ آن لائن پیمنٹ کر لی جاتی ہے یعنی کہ تیس ریال جو آپ پہلے کسی بھی ویزا میڈیکل سینٹر کے اوپر جا کر دیتے تھے اور تیس ریال ادا کرنے کے بعد آپ کا ویزا ہوتا تھا جو آپ کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا تھا یا بارہ گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا تھا جو بھی ارجنٹ کے حساب سے جیسے بھی آپ کرواتے تھے میڈیکل تو آپ کو بعد میں میڈیکل رپورٹ ملتی تھی اور اس کے بعد آپ کا جو ویزا جو ہے اپنا لیبر کارڈ بغیرہ جو ہے پروسس اگلا چلتا تھا وہ اب ختم کر دیا گیا اب آن لائن ہی آپ نے تیس ریال جو ہے منسٹری آف لیبر کو یعنی کہ سوری منسٹری آف ہیلتھ کو آپ نے پے کر دینے ہیں ویزا میڈیکل ویزا اپلیکشن کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ جب کسی بھی میڈیکل سینٹر کے اوپر آپ جائیں آپ بغیر فیز ادا کیے بغیر فیز پے کیے آپ اپنا ویزا میڈیکل جو ہے وہ کروالے انشاءاللہ جب اس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اور آپ کا جو ہے لیبر کارڈ یعنی کے ریزینٹ کارڈ آف اومان بن جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے میرے یہ خبر بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو میرے یہ یوٹیوب چینل میں حبوب ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں میرے لئے دعا بھی کر دیا کریں آنے والے ویڈیو تک اپنا رکھی خیال دعاوں میں رکھی یاد اللہ حافظ